جس درہندے نے یہ کام کیا ہے اس کی دل میں خدا کا خوف نہیں تھا اور یاست کا خوف نہیں تھا قوم کا خوف نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان کے لئے جو سزائیں ہیں ان کے صحیح معامل میں عمل نہیں ہوئی ان کو ایسے وہ بری کر دیا جاتا ہے تو اس طرح کی جو واقعات ہے وہ روماں ہوتے ہیں اس کے لئے احسان طریقہ ہے میں نے سمبی میں اس سے قبل بھی جو کچھی کے ساتھ جاتی ہے اس طرح کا واقعہ اپنے سایا تھا وہاں پر بھی میں نے یہی تجریح دیتی کہ ایسے معاملات کو اگر آپ نے محبنہ ہے ایسے فیر کو آپ نے محبنہ ہے اس کا آسان طریقہ ہے کہ شرعی جو قوانین ہے اور شرعی جو اس پر سزا ہے وہ قائم کرے پاکستان میں اس کو قائم کرنے میں وجہ کیا ہے اسلح کیا ہے وہ رکاورت ہے وہ رکاورت نہیں کی یہاں جب ہم مسلمان ہیں تو پیارے محبوب علیہ السلام نظام ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے اور اسی نظام کو اپنانے سے ہی ایسے ظالمانہ فیر کا روپ کام کیا جا سکتا ہے مرنہ تو آیا دن ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ایسے افعال ہو رہے ہیں زیادہ ہیں اور یہ قطر کیا جا رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ ظالم کو پکڑا بھی جاتے ہیں میں کیفر کردار تک نہیں ہی رکھ جائے کیفر کردار تک آپ پہنچ جائیں عمرت کا نشانہ بنائیں آپ اس کو سزا دیں تاکہ باقی ایسے حیالات رکھنے والے کے ذہن میں جائے کہ اس کے بعد یہ سزائیں بھی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بہتنامی بھی ہے تو یہ جب تک شرعی نظام اور شرعی قانون ان پر نابض نہیں کریں گے اس طریقے سے اللہ نہ کریں یہ پھر آگے میں سے صلح چاہتے ہیں